بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے الحمدللہ ہم لوگ بھی بالکل ٹھیک ٹاک آپ سب کی دوں سے تو جی جناب اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اپنے فل ڈے کی ڈائیٹ شیئر کرنے لگی ہوں جو کہ میں ایک ڈائیبیٹک پیشنٹ ہوں تو میں کیا کیا فل ڈے میں کھا رہی ہوتی ہوں تو آپ نے اس ویڈیو کو دے کے فوراں اس کی اوپر عمل نہیں کرنا شروع کر دینا سب سے پہلے آپ نے اس طرح اس ویڈیو کو اچھے سے دھیان سے دیکھنا ہے اور اس کے بعد اپنے ڈاکٹر کے پاس ہے میری ویڈیو لے کے جانے اور اس کو دکھانا ہے اگر وہ آپ کو مشورات دے تو پھر آپ نے اس ویڈیو کی عمل کرنا ادروائز آپ بہت ساری دعائی لیتے ہوں گے بہت سی انسولین لگاتے ہوں گے تو خود سے اس ویڈیو کو پر عمل مت کیجئے گا تو برحال جی آپ آئیڈیا لے سکتے ہیں اس ویڈیو میں سے کہ اگر آپ لوگوں کی انکنٹرول ڈائی رہتی ہے شوگر تو آپ آئیڈیا لے کے تو اپنی کیا کہتے ہیں روز مرا ڈائیٹ کے اندر شامل کر سکتے ہیں اس کو کہ کس کس طرح ہم لوگ ڈائیپٹیز والے پیشنٹ جو نا اس طرح کی ڈائیٹ لے کے تو اپنی شوگر جو کنٹرول کر سکتے ہیں تو برحال جی آگاس کرتے ہیں جلدی سے آ جائے تو آپ نے بھی میری ویڈیو کو فل واش کرنا ہے بگیر سکپ کی ہوئے تو یہاں پہ صبح صبح میں اٹھیا اور اٹھنے کے بعد میں نے یہاں پہ بنانا ہے جی کہوہ کہوہ ایوری ڈی میں بدل بدل کے بناتی ہوں کس دن میں چیا سیٹ پی رہی ہوتی ہوں تو کسی دن میں زیرے کا کعوہ اور کس دن میں سنمن کا کعوہ پیتی ہوں تو یہاں پہ میں دکھا رہی ہوں آپ کو سنمن سٹک سے کونسی والی جو ارگینک اور اصلی والی ہوتی ہیں وہ یہ والی ہوتی ہیں جو ہم پاکستانی انڈین سٹور سے لیتے ہیں وہ اصلی والی نہیں ہوتی وہ تو بس سک سے ہی ہوتی ہیں اس کو آوائٹ کریں اور اصلی والی سنمن سٹک لے کے آپ نے ڈیڈ کپ پارنی میں ڈال کے تو اچھے سے بوائل دلا لینا ہے اور پھر جیسے آپ کا کعوہ اوپر سٹارٹ ہو جائے کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے لگے ہاتھوں یہ کرنا ہے کہ آپ نے لے گریک جوگرٹ بنا لینا ہے اچھا گریک جوگرٹ مختلف کمپنیوں کے باہر بہت اچھے ملتی ہیں لیکن اگر آپ میرے طرح گھر کی چیزیں کھانے کی عادی ہیں تو آپ گھر پہ بہت ازلی طریقے سے گریک جوگرٹ بنا سکتے ہیں اس سے پہلے میں نے آپ کو جوگرٹ بنانا دکھا دیا تھا فرسٹ کلپ میں تو وہ کلپ جو تھا وہ رات کا تھا تو یہاں پہ ایسا کرنا ہے کہ آپ نے اس طرح کی کوئی چھنی لے لینا ہے اگر چھنی نہیں لی تو آپ کنیٹ کی کوئی بھی جام روٹین میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی لے سکتے ہیں اس کو ململ کا کپڑا تو اس کے اندر آپ نے ایسا ہے جتنا آپ کو دہی چاہیے ہوگا تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون بڑے والے بھر کے تو وہ آپ نے ڈال دینے ہیں اچھا یہ والا کام آپ نے تب کرنا ہے جب آپ اٹھیں صبح باتنوں وغیرہ یوز کرنے کے بعد وضو کرنے کے بعد آپ سیدھا کچن میں آئیں اور آپ نے یہ دونوں کام کمپریٹ اس ٹیم کر لینا ہے اس کو ایک سائیڈ پر رکھ کے اس کے بعد اپنے نماز پڑھنی ہے اپنا سبق پڑھنا ہے اپنی تصویات پڑھنی ہے اتنے دن میں آپ کا کہوہ بھی ابل کے تھنڈا ہو جائے گا جانکہ پینے کے کابل ہو جائے گا اور آپ کا یوگرٹ ہے نا وہ بھی گریک یوگرٹ ہے نا وہ بھی ریڈی ہو جائے گا اس کے بعد میں ایسا کرتی ہوں کہ نا کہوہ پینے کے بعد فوراں سے بچوں کا لنچ وغیرہ بناتی ہوں خیر وہ اس کے کلپس تو میں آج نہیں ایڈ کروں گی لنچ بنانے کے بعد بچوں کو ریڈی کرتی ہوں اور سکول سوننے چلی جاتی ہوں میرے بچوں کا سکول بھی کافی دور ہے چھوٹے بچوں کا تو خارقریب ہے لیکن ہرہ کا کافی دور ہے تو میری اچھی خاصی واق ہو جاتی ہے تو شوگر والے پیشنٹ کے لیے واق ایک بہترین بہترین کیا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ سونے پر ایک سہاگہ ہے جو اگر آپ واق کرتی ہیں اور ڈائیٹ بھی کرتی ہیں تو آپ کی شوگر بڑے اچھے سے کنٹرول ہو جاتی ہے صبح صبح ویسے ہی واق کرنی چاہیے اس کے آپ کے مسلز کھلتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں ایرف اچھی لیتے ہیں آپ کی شوگر کافی حد تک بہتر ہو جاتی ہے آپ باہر نکلتے ہیں جرنید پریند دیکھتی ہیں اردید کا محول دیکھتی ہیں تو بہت انسان کی ذہنی جسمانی کیا کہتے ہیں صحت پر بہت اچھا فرق پڑتا ہے تو اب تو ہر کوئی ڈاکٹر کہتا ہے کہ واق کریں واق کریں تو کم سے کم چالیس پنتالیس منٹ واق کرنی چاہیے لیکن اگر آپ سے اتنی بھی نہیں ہو سکتی تو آپ آدھا گھنٹہ لازمی کر سکتی ہیں فرض کریں اگر آپ باہر نہیں جاتی پارک وغیرہ نہیں جاتی جا پھر کئی اور نہیں جاتی تو اپنے گھر میں کر لیں سیڑھیاں چڑھ لیں سیڑھیاں تو غریبا ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں تو برحال جی میں تو پھر صبح وغیرہ واق کر آتی ہوں واق کرنے کے بعد جب میں گھر آتی ہوں ناشتہ وغیرہ ریڈی کرتی ہوں اپنے ہسپنڈ کا بھی اپنا بھی آج کل جو میں ناشتہ کھا رہی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کھا رہی ہوں یہ ہاں پہ میں نے لے لیا یہ دو ایگر یہ میرے پاس ایروگینک ایگر میں ہمیشہ بلکہ ہمارے ساوری فیاملی ہمیشہ ہی کوشش کرتی ہم لوگ بسی انڈے کھائیں تو آپ لوگ بھی کوشش کیجئے گا اس کے علاوہ پھر یہاں پہ یہ ہی میں نے ابھی گریگ جوگرٹ آپ کے سامنے بنایا تھا وہ سارا یہ دیکھیں اس طرح کپ میں میں نے ڈال لیا ہے اس طرح چھنی میں ڈالنے سے ایسا ہوتا ہے کہ اس کا سارا پانی نکل جاتا ہے فورنڈ سے ہی تو آپ کے پاس ایک اچھا خاصا پوروٹین والا جو ہے نا وہ یوگرٹ ریڈی ہو جاتا ہے کیونکہ ہم شوگر والے پیرشنٹ کو نا کیا کہتی ہیں کار بھی اتنے کھانے نہیں ہوتے پوروٹین کھانی ہوتی ہے تو پوروٹین کچھ لوگ کہتے ہیں ہم صبح صبح چکن بھی نہیں کھا سکتے خیر میں بھی اس میں شام ہوں میں بھی صبح صبح چکن نہیں کھا سکتی مجھ سے نہیں کھایا جاتا لیکن یہ ہے کہ اب میں نے ایسی عادت بنا لیا کہ اب میں دہی کی آدھی پیالی جیس طرح نا تھوڑا مطلب آدھا کپ کے قریب میں دہی لازمی لیتی ہوں ساتھ میں دو انڈے لے لیتی ہوں کبھی ان انڈوں کا میں آملٹ بھی بنا لیتی ہوں کبھی کیا کہتے ہیں ایسی بھی بوائل کر کھا لیتی ہوں ساتھ میں میں یہاں پہ لے لیوں کافی اگر آپ لوگ کافی لور نینہ ہیں کافی نہیں بھی سکتے تو آپ چائے بھی لے سکتے ہیں لیکن چائے ایسی آپ نے لینی بنانی ہے کہ اس کے اندر آپ نے تھوڑا سائی دودھ نالنا ہے باقی سارا پانی ہونا چاہیے تو اچھی چائے بن جاتی ہے اچھا اس طرح پروٹین والا ناشتہ لینے سے آپ کو جلدی بھوک نہیں لگتی تو برحال جی میں پھر ناشتہ بگرہ کرنے کے بعد گھر کے کام وغیرہ میں لگ جاتی ہوں جو مجھے کام کرنے ہوتے ہیں سفائی ستھرائی سارے کام اور ہنڈی بگرہ بنانی ہے گھر کے کام کرنے ہیں کچھ اور کرنا ہے تو گیارہ بجے کے بعد میں یہاں پہ فروٹ لیتی ہوں کوئی سا فروٹ آپ لے سکتے ہیں لیکن کوشش کریں ایک دن میں صرف آپ نے ایک ہی فروٹ لینا ہے چاہے وہ ایپل ناشپتی سٹا بڑی کیوی اور اس طرح کے فروٹ اگر اس طرح کے فروٹ آپ کے پاس نہیں تو ترش فروٹ لینے ہوتے ہیں جس میں تھوڑا سا ترش پانی ہو ایک ہی فروٹ کھانا ہوتا ہے تو میری بھی ہمیشہ سے یہی کوشش تھی کہ ایک دن میں صرف ایک ہی فروٹ کھاؤں تو اس کے بعد یہاں پہ ایسا تھا کہ شامی کباب جو کہ ہم نے کل بنائے تھے تو وہ میں نے فریز کر لیے تھے باقی اور ان کو زیپلوک بیگ میں ڈال کے رکھ رہی تھی تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ چپلی کباب شامی کباب اس طرح کی چیزیں بنا کے فریز کر لیں تاکہ آپ کو جب بھوک لگے تو فوراں فوراں سے آپ اس کو نکال لیں اور کیا کہتے ہیں پھر اس کو کھائیں جب آپ کو بھوک لگے گی شوگر میں تو آپ کو سمجھ ہی لگے گی کہ آپ نے کیا کھانا ہے پھر آپ فوراں سے روٹی کی طرف آئیں گے چاولوں کی طرف آئیں گے اس سے اچھا ہے کہ آپ پہلے سے پیپیر کریں چیزیں کہ آپ نے کون کون سی چیزیں کافی سارا سیلڈ آپ نے لینا ہے رو سیلڈ لینا ہے کچھا سیلڈ لینا ہے دپہر میں دپہر میں کچھا سیلڈ لینا ہوتا ہے رات کو آپ کو وائل سٹیم کی سبزیاں لینی ہوتی کیونکہ رات کو جو والا سیلڈ آپ کھائیں گے تو آپ کے پیٹ میں درد ہوگا کیوں کیوں کونسی پیشن کا مسئلہ ہو جائے گا تو ایسا کریں کوشش کریں کہ آپ نے دپہر میں سانتoting ایسا کریں دو چپلی کباب یا دو شامی کباب بہت بردست ہی کیونکہ اس میں دال ہوتی ہے دال میں بھی پروٹین ہوتی ہے پھر آپ نے مطن کے بنایا تو perfectly برحل دو شامی کباب میرے لئے بہت تھے اور اس کے ساتھ میں نے لسی بنا لی تہاں صور میں نے گیرگ جوکٹ بنایا تھا ل крас diss چیزیں روزی لیش struggles far ساتھ تھوڑا لیکوڈ والی چیزیں ہو تو مزا آتا ہے تو میں نے پھر یہاں پہ لسی بھی بنا لی تھی تو وہ ساتھ میں انجوائی کی جسٹ آپ لوگ کے لیے کہ آئیڈیا دے رہی ہوں کہ میں ایسے کرتی ہوں جب میری شوگر جو انکنٹرول ہو جاتی ہے تو پھر میں اس طرح کی ٹائٹ فالو کرتی ہوں اور پھر میں واپس پر ٹری پی آ جاتی ہوں تو اگر آپ کے گھر میں بہت سارے ایسے پیشنٹ ہوں گے جو تو آپ ان میں سے آئیڈیا لے کے تو ان کے لیے بنا سکتے ہیں کچھ نہ کچھ تو خود بھی اگر شوگر جو پیشنٹ میری کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ خود بھی بنا سکتے ہیں میں کوشش کروں گی آپ بنا تقریبا پوری ویک ہے سیریل میں بنا ہوں کہ اس دن میں یہ کھا رہی تھی اس دن میں وہ کھا رہی تھی تو برحال یہاں پہ میں دنیا کاٹ رہی ہوں کیونکہ دنیا مجھے ایسا لگتا ہے کبھی کبھی سب کھانا میں بنا لیتی دوسری سائٹ میں میں نے پائے رکھے ہوئے تھے تو دنیا کاٹنا تھوڑا مشکل لگتا ہے اور مشکل اس وجہ سے بھی لگتا ہے تھوڑا یہاں پہ آپ کو پتہ ڈالروں میں ملتا ہے اور پھر اتنی کوئی جلدی یہ خراب ہو جاتا ہے میں نے سارے ٹپس ازما کے دیکھ لیے لیکن یہ والی جو ٹپ ہے یہ واحد کام کرتی ہے اس کو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ دنیا لے لینا ہے اس کو دوے بغیر اس کے سارے جو گریئے مطلب خراب پتے ہیں وہ سارے آپ نے چون لینا ہے پھر آپ نے اس کو کاٹ لینا ہے کاٹ کے اس طرح کوئی بھی کیا کہتے ہیں یہ ٹائٹ وال لے لیا اور اس کے اندر ایسے نیپکن بچھا کے آپ نے سارا جو دنیا کاٹا وہ اس کے اندر رکھ لیں آپ یقین کریں یہ دنیا آپ کا پورا ہفتہ چلتا ہے یہ اور خراب بھی نہیں ہوتا اور جب آپ مزے سے اس کو کیا کہتے ہیں کسی بھی سبزی میں سالن میں ڈال سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں تو خیر گھر کے چھوٹے مٹے کام کرنے کے بعد اچھا سالنچ انجوائے کرنے کے بعد یہاں پہ میں جا رہی ہوں جی بچوں کو سکول لینے کے لیے تو آج بہتر اتنا کوئی پیارا خوبصورت ہے نا اچھا ہماری واق اس طرح بھی ہو جاتی ہے صبح صبح بھی ہم لوگ واق کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو چھوڑنے جاتی ہیں اور واپسی پہ بھی ہماری اچھی خاصی واق ہو جاتی ہے کیونکہ مجھے ہرا کو بھی پک کرنا ہوتا ہے اور اروہ واسک کو بھی لینا ہوتا ہے تو اس طائم ہی میری اچھی خاصی واق ہو جاتی ہے اچھا واقہ جتنی آپ لوگ کریں گے اتنا ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کتنی زیادہ انجیٹک فیل کرتی ہیں آپ کی مسئل درد نہیں کریں گے گھٹنے درد نہیں کریں گے آپ کی شورڈر درد نہیں کریں گے بیک درد نہیں کریں گے ایک دم سے آپ کہتے ہیں انجیٹک ہو جائیں گے جب آپ گھر آئیں گے تو گھر آکے آپ کا دل کرے گا میں یہ بھی کام کروں میں وہ بھی کام کروں آپ میں ایک انرجی سی آ جاتی ہے تو یہاں پہ آپ راتی کھانے کے ٹائم ہے تو یہاں پہ میں نے پین لے لیا ہے تو پین میں میں نے دو سے تین ٹیبل سمون یہاں پہ کوکنٹ آئل کا ڈالا ہے اچھا آئل بھی بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ کی سائل میں پکا رہی ہیں اس طرح آپ کا ویٹ بھی کافی لوز ہوتا ہے یہ جو میں آپ کو اپنی فل ڈے کی ڈائیٹ دکھا رہی ہوں اگر کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو شوگر ہے نہ بلڈ پریشر ہے تو صرف اس کو ویٹ لوز کرنا ہے تو آپ یقین کریں میری یہوالی ڈائیٹ بھی فولو کر سکتے ہیں تو برحال اگر کسی کو مسئلہ آنا نہ ہوا اور ڈاکٹر سے پوچھ کے تو یہاں پہ میں نے پھر اس آئل میں چکن ڈال دیا چکن ویسے تو اس ریسپی کے لئے چکن بریسٹ بہتا رہتا ہے تو خیر مجھے چکن بریسٹ اتنا کوئی پساد نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میرے پاس تھائی ہی تھا اس تو پھر میں نے وہی شوز کر لیا آپ کے کوشش کرنے تو چکن بریسٹ بھی کیا کرتے ہیں ڈال کے تو بنا سکتے ہیں تو برحال آپ کے پاس آپشن ہونے چاہیے ڈائیٹ کرنے کے لیے اگر آپ کو بھوک لگیا تو آپ نے اس ٹائم کیا کھانا ہے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے کیونکہ ہم نے کارب لیس سے لیس کھانی ہے کاربو ہائیڈریٹ آپ نے کوئی بھی چیز اگر باہر بزار سے لینی ہے تو سب سے پہلے آپ نے پڑھ کے دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے کتنے کاربو ہائیڈریٹ لکھے ہوئے ہیں کتنے چینی شوگر لکھے ہوئے ہیں کیونکہ ہم لوگ زیادتہ جو ہے نا وہ صرف شوگر کوئی دیکھتے ہیں کہ یہ بس یہ شوگر لکھے کاربو ہائیڈریٹ کی طرف ہم دیکھتے ہی نہیں کاربو ہائیڈریٹ کا مطلب ہے نشاستہ تو وہ بھی کنورٹ ہو جاتا ہے شوگر میں تو برحال جی میں کوئی ڈائیٹیشن نہیں ہوں نہ میں کوئی کیا کہتے ہیں ڈاکٹر ہوں بات سے میں نے اپنے چودہ سال کے تجربے سے سیکھا ہے چودہ سال سے مجھے شوگر ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے اپنے چودہ سال کے تجربے سے سیکھا ہے اور سیکھ سیکھ سے میں نے اپنے ڈائیٹ کے اندر جی چیزیں شامل کی ہیں الحمدللہ خیر اتنی میری بہت اچھی رپورٹ بھی نہیں آتی لیکن الحمدللہ مجھے کوئی کمپلکیشن نہیں ہے الحمدللہ میری رپورٹ ہے لیکن اچھی آتی ہے تو خیر واپس آ جاتے ہیں ریسپی کی طرف تو یہاں پہ آپ کی مرضی آپ کالی میچ بھی ڈال سکتے ہیں ریٹ میچ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ کٹی وی میچ جار مجھے یہاں پہ اس کا ذائقہ زیادہ اچھا لگتا ہے پینک نمک آپ نے ڈال دینا ہے وائٹ نمک آپ نے بالکل چھوڑ دینا ہے تو جب بھی کسی چیز میں ڈالنا ہے تو آپ نے پینک نمک ہی ڈالنا ہے تو وہ ڈال دینا اپنے ذائقے کے حساب سے جس حساب سے آپ لوگوں نے نمک میں چھکھاتی ہیں تو یہ دونوں چیز ڈال کے تو اچھے سے ہم نے کیا کہتے ہیں اس کی بنائی کر لینا ہے اور میک شور کر لینا ہے کہ آپ کا چکن گل گیا ہے کہ نہیں گل گیا اگر نہیں گلا تو آپ تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو کور کر لیں تقریباً دو تین منٹ کے لیے تو گل جائے گا تو برحل اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایسا کرنا ہے کہ میرے پاس ویشٹیبل کٹکی بھی پڑی ہے تو وہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی اس کے اندر بروکلی ہے میرے پاس شملہ میرچی ہے تین کلر کی وہ ڈال دوں گی اچھا آپ کے پاس اگر بروکلی نینہ ہے تو ہری والی تو وہی پاکستان میں زیادہ ملتی ہے تو وہ ڈال لیں اور ساتھ اس کے اندر آپ اور آپشن کیا کر سکتی ہیں اس کے اندر کیبی جانے کے بند کو بھی وہ بھی ڈال سکتی ہیں وہ بھی شگر والے پیشنٹ کے لیے بہت اچھی ہے اس کی بھی انشاءاللہ میں ریسپی کا بھی شامل کروں گی تو آپ لوگو وہ بھی دیکھ لیجئے گا تو بس ہم نے جسٹر ان سبزیوں کو سوتے ہی کرنا ہے اور اس کو کور کر کے تھوڑا سا سوتے کر لیں اور کوشش کریں کہ اس کے اندر اور کوئی سوسس وغیرہ ایڈ نہ کریں کیونکہ چیلی سوس سویا سوس گارلک سوس ان سوسس کے اندر ٹو مچ نمک ہوتا ہے اور شگر بھی ہوتی ہے اس سے آپ کا پرپیشنٹ بھی ہائی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے بس سادہ طریقے سے آپ نے بنانا ہے اور اگر آپ کا بہت دل کرتا ہے بہت دل کرتا ہے تو آپ دہی کی چٹنی لے لیں ساتھ تو وہ کھا لیں ورحال جی کیا کہتے ہیں یہی میں ساتھ دینر میں کھا رہی ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اور آپ کا پیٹ بھی فل رہتا ہے کیونکہ اس کے اندر اچھی خاصی پورٹین ہے اور پھر آپ کو بھوک بھی بار بار نہیں لگتا ہے اس کے بعد اگر آپ کا پہت دل کرتا ہے تو آپ کوئی کہوہ بنا کے پی سکتے ہیں جا پھر کافی پی سکتے ہیں جا پھر چائے پی سکتے ہیں جا پھر آپ کا نئی دل بھرانا چھوڑے سے کھانے سے تو آپ مٹھی بر نٹس بھی استعمال کر سکتے ہیں تو برحال جی میرا تو گھر پیٹ بھر جاتا ہے کیونکہ کافی ہے میں تو کیا کہتے ہیں اکثر باقی بچوں کو بھی دے دیتی ہوں ماس کو ایسے چیزوں کا بہت شوق ہے تو بڑے مزے سے کہتے ہوتے ہیں ماما جب میں ایسے چیزیں بناتی ہوں تو بڑے مزے سے کہتے ہیں ماما جی آج کل آپ ڈائیٹ کر رہی ہیں سارے گھر کو پتا چل جاتا ہے کہ ماما جو ہے آج کل ڈائیٹ پہ آگئی ہے پھر واپس ہے تو بڑا اچھا رہی ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ سے کتنا مزے کا لگ رہا ہے کھانے کا بھی دل کر رہا ہے تو برحال آپ لوگوں کی کیلئے میری صرف صرف ویڈیو میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ لوگوں کو بہت ہی پریشانی ہوتی ہے ان کو سمجھ نہیں لگتی کہ روٹی اور چاول کے لوا کھائیں کیا تو آپ میری اس ویڈیو سے بہت سارے آئیڈیاز لے سکتی ہیں کہ آپ نے ناشتے میں کیا کھانا ہے دوپہر میں کیا کھانا ہے اور رات کے کھانے میں کیا کھانا ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری یہ والی جو ویڈیو کافی میرے مہینے سے بنائی ہے تو آپ کو پسند آئے گی تو خیر یہاں پہ میرے بچوں کے لیے ایک فرائیڈ رائس بنا دیئے تھے میں نے کہا چلیں بچے بھی خوش ہو جائیں گے کہ ماما ڈائیٹ پہ آگئی ہے تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں بنایا تو برحال یہ بنا دیئے تھے تو یہ ہی تھی میری چھوٹی سی کافش آئی تنک آپ کو پسند آئے گی اگر تو پسند آئے گی تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں کومنٹ کر دیں اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کر دیں اچھا کھائیں ہیلدی کھائیں ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ملتی ہوں پھر نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ